چودہ سالہ بچی کا بغیر ولی کے نکاح پڑھا دینا گینگ نہیں بھی ہے تو ہمیں تب بھی اس کام کی جو مضعمت کرنی چاہیے اور فیوچر میں لڑکیوں گرثے باگنے کا جو راستہ کو بند کرنے کے لیے ہمیں جو انا اس بات کو جو انا معاشرے کا سامنے ہائیلٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شادی اس وقت تک جائد قرار نہیں پائے گی اس وقت تک اس کو لیجٹی میٹ نہیں ہونا چاہیے جب تک ولی اور لڑکی دونوں کی ازامندی موجود نہ ہو اسلام علیکم ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چنے دادی دعا زغرا کیس جس کا مومہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا آج اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ملک کے معروف مذہبی سکولر لامہ ابتسام الہی زہیر صاحب دعا نے جو قدم اٹھایا اور اس کیس کے اندر جو مزید فیصل ہوئے اس کے متعلق ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے آئیے سب ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم نامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ نامہ صاحب بتائیے گا کہ ایک چودہ سالہ بچی کا بغیر ولی کے نکاح پڑھا دینا شریعی لحاظ سے ٹھیک ہے یا غلط یہ دیکھیں جی ماری ریاست کے جو آئیلی قوانین میں ایک لوپول موجود ہے وہ یہ کہ اٹھارہ سال سے جب آپ بڑی عمر کی بچی کے بارے میں یہ کنسپٹ جو ہے ڈیلیور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی مردی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے تو پھر آپ کسی چھوٹی عمر کی بچی کو بھی جو ہے اس بارے میں اگر قدم اٹھتی ہے تو آپ نہیں روک سکتے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسلام کٹیگوریکل اس بات کو ڈینائی کرتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ کسی بھی عمر کی بچی ہو وہ ولی کے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتی حدیث پاک میں آتا ہے لا نکاح اللہ بھی ولین کوئی بھی اور جو ہے وہ اپنا نکاح ولی کی مردی کے بغیر یا اس کی ردامندی کے بغیر نہیں کر سکتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی اس کو فورس کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا کنسنٹ جب واپس میں کمبائن ہو جائے گا تو اس صورت کے اندر ایک نکاح جو ہے نا وہ بقاعدہ طور پر اس کا نکاح دوسکتا ہے اگر بائی فورس ولی لڑکیوں میں جبور کرتا ہے تو اس صورت میں لڑکی کے پاس بھی اپشن ہوتی ہے کہ اپنا نکاح جو ہے اس کو وہ ختم کروا سکتی ہے فسد کروا سکتی ہے حاکمی وقت کے پاس جا کر بائی نہیں اسی طرح ولی کی مردی کے وغیرے کوئی اور نکاح کرتی ہے تو اس کے نکاح کو ایک ویلیڈ نہیں مانا جائے گا تو دعا زہرہ کیس ہو جا کوئی اور کیس ہو جس کے اندر لڑکیاں بغیر ولی کی رضا مندی کے اپنی شادی کرتی ہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کسی بھی طور پر اسلام کے ساتھ مطابقہ اس لئے آسنے رکھتا کہ جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی جو ہوتی ہے اس کے رحم و کرم کے اپر ہوتی ہے اگر ولی کی مردی کے ساتھ گئی ہو اور اس کے اندر دونہ کنسنٹ موجود ہو تو خدا نہ آستہ خدا نہ آستہ لڑکا اگر اس کو الٹریٹ کرے گا تو لڑکی جو ہے اس کے پاس جو ہے واپس جانے کے یا اپنے والدین کو انوال کرنے کے اس کے اندر جو ہے امکانات موجود ہوں گے آج سے پہلے جتنے زیادہ کورٹ میریجز ہوئی ہیں اگر یہ دیکھا جائے کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے تو پھر تو وہ سب شادیاں بھی جائز نہیں ہوں گی اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات ہے فقہ حنفی جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا فیکشن موجود ہے ایک بڑا سیکشن ہماری سائٹی کا فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے تو فقہ حنفی کے اندر اس بات کی پرویئن موجود ہے کہ ولی کی مردی کے بغیر جو ہے لڑکی ہے اگر بالے کو اپنا نکاح کر سکتی ہے لیکن ہم چونکہ براہ راست کتاب و سنت سے مسائل کو کنکلوڈ کرتے ہیں ان سے براہ راست جو استفادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس مطلب یہ ٹیک ہے کہ ولی کی مردی کے بغیر نکاح جائز نہیں اور بہت سے وہ لوگ جو کہ حنفی سکول آف تھارڈ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی آپ جانا اس بات کے پر کنوینس سوچ چکے ہیں کہ ولی کی مردی کے بغیر نکاح کرنا وہ درست نہیں ہے کئی ان کے جید علامہ بھی اس بات کو انڈوس کرتے ہیں اور یا مقبول جان صاحب اور جماعت سلامی کے بھی جید رہنما جائے ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ولی کی مردی کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں سائٹی کو اس پیج پر اب لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ تمام مقاطعی کے لئے جید علامہ اس بات کو کنوینس سوچیں کہ ولی کی مردی کے بغیر اگر لڑکیاں نکاح کرتی ہیں لب میریجز کرتی ہیں کوٹ میریجز کرتی ہیں تو ان کو جانا ہم کنڈم کریں اور اس سلسلے کے اندر جانا والدین کی رضا مندی کو اس میں انکلوڈ کریں جب یہ بات بچوں کے لیول تک پہنچ جاتی ہے تو ہم ان کو ظاہری بات یہ ہے کہ یہ لیگل بچے تو نہیں کہیں گے لیکن ہم پھر بھی یہ بات کہیں گے کہ آئندہ کے بعد اور ظاہری بات ہے ادھر بل جہل کا بھی ایک مقام ہوتا ہے کہ آپ نے گنورنس میں کام کیا آپ کے دین میں یہ آپ کا فتوہ موجود تھا یا آپ کے پاس سیاز ریاست کے قوانین کی جو تھی ایک گوامنت تھی اس جنس تھی اس بنیاد کو برابر اگر آپ نے ایک دامات اٹھائے ہیں تو انہیں دامات کو ہم اس انداز کے اندر جو ہے نا کنڈم تو کریں گے لیکن اس انداز میں ہم ان کو جو ہے نا اللیگل اس انداز میں نہیں کہہ سکتے بلکل ان کو جناہ قرار دے دیا جائے ان کے بچوں کو جو ہے حرام کے بچے قرار دے دیا جائے لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ علم ہونے کے بعد اور دلائل کے سمجھ جانے کے بعد کوئی جانتے بوچھتے اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کا نکاح والد نہیں ہے سچائی اور جھوٹ سے کتا ہے نظر میرا یہ موقف ہے اگرچہ میں اس بات کو بلیف کرتا ہوں کہ ولی کی مردی کا نکاح نہیں ہے لیکن میں اس بات کو بھی ساتھ سمجھتا ہوں یہ میری ایک یعنی جسے کہتے ہیں کنسلٹنسی کے لیول کے اوپر یا ایک مشوہ یا ایڈوائز کے لیول کہ جب لڑکی اس لیول کے اوپر آ جاتی ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کے میں تل جاتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس مسئلے کے اندر اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے اس کو اچھے طریقے تعلیدہ کر دیں تاکہ اس لڑکی کو جانا ایک والدین کی تائید بھی حاصل ہو جانکہ سہارا بھی مل جائے وہ شریعت کی رولنگ اپنی جگہ اوپر ہے کہ ولی کی مردی کا نکاح نہیں ہے لیکن اس مسئلے اگر ولی کمپرومائز کر لیتا ہے اور لڑکی کے اس کے ساتھ اپنا کندہ ملا لیتا ہے تو اس سے معاشرے پیدا ہونے لی کمپلیکشن سے بچا جا سکتا ہے دعا کے والدین اس کیس سے پیچھے نہیں اٹھ لیں اور ابھی حال میں دعا کے والدین کے خلاف پروپاگنڈا سوشل میڈیا پر شروع ہوا کہ انہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی اور اب یہ مکہ فاتحی عمل ہے اور اب اس کا والد سر پر قرآن رکھ کر اپنی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز دکھا کر اس چیز کا ثبوت دے رہے کہ میں نے بھاگ کے شادی نہیں کی یہ کس طرف اشارہ ہے سب چیزوں کو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہر طرح کی بولییاں سننے کو ملتی ہیں طرح طرح کے اس میں کانسپریسیز بھی سامنے آجاتی ہیں حسد بھی سامنے آجاتا ہے معاونت کرنے والے لوگ بھی سامنے آجاتے ہیں پارٹی بادی بھی سامنے آجاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قطعہ نظر اس بات کے کہ جو کچھ بھی سیچویشن مادی میں ہوئی ہے میرا دعا کے والدین کو مشورہ یہ ہے کہ اس لیول کے پر معاملات پہنچ چکے ہیں کہ اگر چبلی کردہ مندی کا نکاح نہ ہونا یہ اپنی اگر بات ہے لیکن اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ جو ہے وہ اپنی مردی کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے پر تل چکی ہے اور اپنی مردی کا اپنے گھر سے جو اس نے قدم اٹھا لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کے اندر اپنا کنسنٹ دے دیں تاکہ وہ اس کی آئندہ فیوچر لائف کے اندر آپ کی سرپرستی کے اندر معاملات جو آگے بڑھتے ہیں ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آئے لیکن اگر زہیر ایک گینگ ثابت ہو جاتے ہیں تو ایک اسلامی معاشرے کے طور پر ہمیں کون سے ایسے اقدامات کرنے بڑھیں گے مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو جو بھی اسلامی کام کرتے ہیں ہوتے تو قابل مضمت لوگ ہیں گینگ ہو جانا ہو کوئی بھی کسی کی لڑکی کو اس کے والدین کی مردی کے پر گیا کے شادی کر لینا کسی بھی طور پر ایسا قدم نہیں کہ جس کو انڈوز کیا جا سکے اگر وہ گینگ ہے تب بھی اگر گینگ نہیں بھی ہے تو ہمیں تب بھی اس کام کی جان مضمت کرنی چلے ایک سائٹ کے لوگ دعا کے والدین کو سپورٹ کرنے ایک سائٹ کے لوگ دعا کو سپورٹ کرنے پاکستان کے عوام کو اس سارے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا میسیز دینا چاہیں گے لوگ گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کس طرح سے لوگوں کو کیا پیغام دانا چاہیں گے کہ وہ کم از کم اس چیز سے بس سکیں میں سمجھتا ہوں کہ فیملی لائف کو برقرار رکھنے کے لیے فیملی یونٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اور فیوچر میں لڑکیوں گرثے باگنے کا جو راستہ کو بند کرنے کے لیے ہمیں اس بات کو معاشرے کا سامنے ہائیلٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شادی اس وقت تک جائد قرار نہیں پائے گی اس وقت تک اس کو لیجٹی میٹ نہیں ہونا چاہیے جب تک ولی اور لڑکی دونوں کی رضا مدی وجود نہ ہو شروع جی میں اچھا دعا زہرہ کیس پر بات کرنے کے لیے علامہ ابت سام الہی زہیر صاحب موجود تھے اور اس کیس کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے وہ آپ نے سنا اور اسلامی نظریات کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی اپنے محصبان جنیت عادل کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد